آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنا ہے کہ اگر آپ کا ذہن سیم سے آٹو بیلنس ڈیڈیکشن ہو رہے یعنی بیلنس لوڈ کرنے کے بعد آپ کا سیم سے بیلنس کٹ ہو رہے تو آپ بیلنس کٹنگ یعنی ڈیڈیکشن کیسا کینسل کرنا ہے چاہے آپ کا آٹو رینیوال پیکیج ڈیڈیکشن ہے یا آپ کا کوئی بھی سسکرپشن ہے آپ اس کو کینسل کرنے تو آپ اس کو بہت ایزیلی کینسل کر سکتا ہے کینسل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنا موبائل میں زین کے اس ایپ انسٹائل کرنا ہے چاہے آپ انڈرائیڈ آئی فون یا ہواوے کوئی بھی موبائل آپ یوز کرنا ہے تو سب کے لئے آویلیبل ہے تو آپ اپنا موبائل میں زین کے اس ایپ انسٹائل کرنا ہے میرا موبائل میں آلیڈی زین ایپ انسٹائل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس ایپ کو اپنا موبائل میں پہلے انسٹائل کرنا ہے انسٹائل کرنے کے بعد پھر آپ اس ایپ کو اوفن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس اوپن ہوگا آپ اپنے مطابق لینگویج چوز کرنا ہے چاہے عربی انگلیش آپ کو جس لینگویج سمجھ آتے ہیں تو آپ اس کو چوز کر کے پھر پروسیڈ پر کلک کرنا ہے پھر نوٹیفکیشن کا آپشن ہے اگر آپ اس کو الاؤ کرنا ہے تو آپ کا مرضی اگر نہیں کرنا ہے تو آپ اپنے مطابق ہی کر سکتے ہیں الاؤ کرنے یا نہیں کرنا ہے پھر آپ کے سامنے یہ والا اپشن آ جائے گا لیٹس گیٹ سٹارٹ تو آپ اس پر ہی کلک کرنا ہے پھر آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس اوپن ہو جائے گا ایپ کا تو سب سے پہلا آپ اس میں ریجسٹریشن کرنا ہے آپ یہاں پر کلک کرنا ہے لیکن این ریجسٹر کا اپشن ہوگا تو آپ اس پر ہی کلک کرنا ہے پھر یہاں پر آپ اپنا نمبر لکھنا ہے جس نمبر مثلا آپ سے بیلنس ڈیٹیکشن ہو رہا ہے وہی نمبر آپ یہاں پر لکھنا ہے نمبر لکھنے کے بعد پھر آپ پروسیڈ پر کلک کرنا ہے جب آپ پروسیڈ پر کلک کر کے پھر یہاں پر آپ اپنا فرس نیم اور سیکنڈ نیم لکھنا ہے یعنی پہلا اور سیکنڈ یعنی لاس نیم لکھنا ہے یہاں پر اس کے بعد پھر یہاں پر آپ ٹک مارک کر کے نیکسٹ پر ہی کلک کرنا ہے نیکسٹ پر کلک کر کے پھر آپ اپنا مرضی کا کوئی بھی پاسورڈ یہاں پر create کرنا ہے مگر یہ password آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ اپنا مرضی کا کوئی بھی add character کا password مثلا اس میں words اور digit لکھنا ہے password اور re-enter password بالکل same ہونا چاہیے password create کرنے کے بعد پھر آپ next پر click کرنا ہے جب آپ next پر click کر کے آپ کے mobile number پر ایک message receive ہوگا message میں full digit کا verification code ہوتا ہے OTP code تو وہی OTP code آپ یہاں پر لکھنا ہے OTP code لکھنے کے بعد اگر آپ کے سامنے اس طرح option آ جاتے ہیں آپ اپنا app پر face lock لگانے یا finger lock تو آپ لگا سکتے ہیں مگر آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو skip کرتا ہوں پھر آپ یہاں پر click کرنا ہے یہ option پر جب آپ اس پر click کر کے آپ کا app login ہو جائے گا پھر یہاں پر آپ کو چار option نظر آتا ہے ایک sitting کے ایک interrogation کا ایک ہوم کے تو آپ یہ second والا پر ہی click کرنا ہے جب آپ اس پر click کر کے آپ کے سامنے manage my line کا option ہوگا اس کی نیچے چار option ہوتا ہے تو آپ click کرنا ہے active subscription والا option پر یہ والا option ہے تو آپ اس پر ہی click کرنا ہے آپ کا کوئی بھی subscription ہے کوئی بھی direction ہو رہے تو آپ کو یہاں پر show ہو جائے گا یہ sim ایک دوست کا ہے تو اس نے مجھے بتایا میں جب بھی اپنا sim research کرتا ہوں تو ہر دن میرے سے تین تین real cut ہو رہے تو اس کو کیسا ختم کرنا ہے تو میں نے اس کو بتایا دے دو میں اس کو ختم کر سکتا ہوں اگر آپ کا کوئی بھی subscription ہے تو آپ کو یہاں پر show ہوگا چاہے آپ کا کتنا بھی balance cut ہو رہے تو آپ اپنا subscription پر click کرنا ہے پھر یہاں پر option ہے disable this service تو آپ اس پر ہی click کرنا ہے جب آپ اس پر click کر کے یہاں پر yes اور no caption ہے تو آپ اس کو yes کرنا ہے میں اس کو disable کرتا ہوں یعنی ختم کرتا ہوں تو آپ اس کو yes کرنا ہے yes کرنے کے بعد آپ توڑا wait کرنا ہے یہ loading کر کے آپ کا service label ہو جائے گا پھر آپ later پر click کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر show ہو جائے گا آپ کا subscription اس کا color فیلہ green تھا ابھی یہ yellow ہو گیا یعنی فیلہ active تھا ابھی in active ہو گیا تو یہ mb مثلا آج کا ہے آج کا دن کے بعد یہ automatic detection نہیں ہوگا یہ subscription ختم ہو گیا آپ کا کوئی بھی subscription ہے تو آپ اس کو easily ختم کر سکتا ہے چاہے آپ کا مثلا بڑا package ہے یا چوٹا ہے یا کوئی بھی subscription آپ نہیں کیا تو آپ اس کو easily ختم کر سکتا ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے آپ کو کوئی بھی doubt ہے تو آپ comment کر کے میں اپنا مطابق آپ لوگ کا help کر سکتا ہوں